عیاز امیر کو دو دن پہلے مارا گیا ہے ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا اور نامعلوم افراد نے ان پہ حملہ کیا ان کو چھوٹے آئیں اس بات کی میں نے بھی مضمت کی پورا پاکستان مضمت کر رہا ہے اسیس کی تقریر سے ایک دن پہلے عیاز امیر نے ایک کولم لکھا تھا اور اس کولم میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو گفتگو کی تھی وہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے وہ پڑھ دوں وہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے آنکھیں کھولنے کے لیے 29 جون کو یہ آرٹیکل انہوں نے دنیا اخبار میں شائع کیا عیاز امیر کا کہتے ہیں کہ عمران خان کی دور اتدار میں میں ایک دفعہ وزیر اعظم ہاؤس انہیں ملنے گیا اور وہ بھی اسرار پر اس سے پہلے جب بھی اجتماعی دعوت آتی تھی میں انکار کرتا تھا اس ملاقات میں گیا تو میرے بیٹھتے ہی خان صاحب نے کرپشن کے خلاف اپنی روایتی تقریر شروع کر دی میں نے سوچا میری ملاقات آدھے گھنڈے سے زیادہ نہ ہوگی اور خان صاحب کی تقریر نے 28-29 منٹ سے پہلے ختم نہیں ہونا لہٰذا قطع کلامی کرتے ہوئے میں نے کہا دو تین گدارشات ہیں بولے بتائیں میں نے کہا اگر پلاسٹک شاپروں کا استعمال کوئی ختم کر سکتا ہے بولے ہم نے تو وہ ختم کر دیا ہے جو کہ سراسر غلط بات تھی لیکن انہوں نے اپنے ادگر دیکھا اور کہا کہ بھائی یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے دوسرا میں نے کہا ہمارے لئے کچھ آسانی ہے پیدا کر دیں قانون کے اطلاق میں کچھ نرمی ہونی چاہیے خان صاحب نے پھر در در دیکھا ان کے ساتھی جو کھڑے ہوتے ہیں وہاں اور کہا ایسا کر دو تیسرا میں نے کہا کہ مزید سیمنٹ فیکٹریاں نہیں لگنی چاہیے خان صاحب نے کہا بلکل ٹھیک ہے ہم تو محولیات کے حق میں ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تینوں نقاط کے بارے میں جو خان صاحب نے کہا وہ حقیقت پر مبنی نہیں تھا یہی ان کی حکمرانی کا سٹائل تھا کہ باتیں ہوا میں ہیں اور عمل درامت کچھ نہیں یعنی آیاز امیر کی کہہ رہے تھے کہ عمران خان جھوٹ بولتے ہیں وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں ان کو یا تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ ہوا ہے کہ نہیں لیکن وہ بول دیتے ہیں اور یا پھر ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا لیکن پھر بھی وہ بولتے ہیں تو جو بھی اس وقت عیاز امیر کو یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا